یہ گیٹ ہے اس گیٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں ایک یہ مسجد ہے جس کے گمت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تو اس جگہ جو ہے وہ لنگر چلتا تھا حضرت کے زمانے میں ہوں راج بھی یہاں پر لنگر چلتا ہے اس وقت سیدھی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سلسلے چشتیہ سابریہ کے بہت عظیم بزرگ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی یہ حضرت کا آستانہ ہے حضرت کی درگاہ ہے یہاں پر اور یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا گیٹ ہے حضرت ہی کی خانقہ میں ایک یہ مسجد ہے جس کے گمت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور دوسری مسجد حضرت کی خانقہ میں یہ ہے آپ کی اسکرین پر اگر پیڑوں کے بیچ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین گمبت اس مسجد کے خوبصورت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مسجد ہے ایک صوفیہ اکرام کی خانقہوں میں مسجدیں بھی ہوتی ہیں لنگر خانے بھی ہوتے ہیں مسجدیں چونکہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں نمازوں کے لیے ہوتی ہیں نمازوں سے روحانی پیٹ بھرتا ہے اور اسی طرح سے لنگر خانے ہوتے ہیں لنگر خانے ہمارے جسم کا پیٹ بھرتے ہیں تو صوفیہ اکرام لنگر کھلا کر کے لوگوں کو مسجد کی طرف لاتے ہیں یہ صوفیہ کی سٹیٹیجی ہے حضرت حافظ موسیٰ مانک پریر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا یہ گیٹ ہے اس گیٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ اس کو دیکھیں گے قلوں کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا قلوں کے دروازے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قلوں کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں پرانے قلے اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کمرے بنے ہوتے ہیں قلوں کے دروازوں میں رکنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے بہت شاندار اس میں ساری چیزوں کا انتظام ہوتا ہے تو اسی طرح کا گیٹ حالانکہ خانقہوں میں بہت کم ہوتے ہیں اس طرح کے دروازے لیکن حضرت حافظ موسیٰ مانک پری چشتی صحابری رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں یہ گیٹ بھی بہت پرانا ہے اور حضرت کی خانقہ پہ یہ گیٹ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ جو ظاہرین آتے تھے عقیدت مند آتے تھے خاص طور سے وہ لوگ جو مجاہدات کرنے کے لیے آتے تھے یعنی ریاضتیں کرنے کے لیے آتے تھے چلے کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کے لیے رکنے کا بازابتہ انتظام ہو اس کے لیے حضرت حافظ موسیٰ مانک پری چشتی صحابری رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں یہ گیٹ بنایا گیا تھا تاکہ لوگوں کے لیے ٹھہرنے کا معقول انتظام ہو جو بھی مسافر آ رہے ہیں ان کو اس دروازے میں بنے ہوئے جو کمرے ہیں ان کمروں میں ٹھہرائے جا سکے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر جو ہے کھڑکیاں بھی بنے ہوئی ہیں پرانے زمانے کی تو پرانے زمانے میں تو پنکوں کا یا اس کے علاوہ ایسی کا انتظام نہیں تھا لیکن اگر آپ کلوں میں دیکھیں گے تو اس طرح کی کھڑکیاں آپ کو دکھائی دیں گی جن سے وینٹیلیشن ہو ہواوں کا انتظام اچھا ہو تو اسی طرح سے اس طرح سے بادشاہوں کے کلوں کے دروازے بنائے جاتے تھے اور اس میں آرکیٹیکچرل پوائنٹو ویو سے تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا اسی طرح سے یہ بھی دروازہ حضرت کی خانقہ کا بنایا گیا تو یہ حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے چشتی سابری سلسلے کے بہت عظیم بزرگ ہیں حضرت ہی کے خلیفہ حضرت خاموش بابا رحمت اللہ علیہ ہیں جو نام پلی حیدر آباد میں آرام فرما رہے ہیں حضرت کے مرشد کی اگر ہم بات کریں تو سید محمد آزم چشتی رحمت اللہ علیہ ہیں جو حضرت کے پیرو مرشد ہیں سلسلے چشتی سابریہ کے بہت عظیم بزرگ ہیں حضرت کی خانقہ کے بیک سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس جگہ جو ہے وہ لنگر چلتا تھا حضرت کے زمانے میں اور آج بھی یہاں پر لنگر چلتا ہے اور اس کے دنوں میں خاص طور سے بہت بھیڑ ہوتی ہے جس گاؤں میں حضرت کا آستانہ ہے یہ گاؤں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے بہت ہی پور سکون گاؤں ہیں یہاں پر کوئی مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے مشکل سے دو چار پانچ مسلمان یہاں پر رہتے ہیں ساری ہی آبادی غیر مسلم بھائیوں کی ہے سکھ بھائیوں کی ہے یہ سامنے آپ کو گرودوارہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پر مسلمان زیادہ نہیں رہتے ہیں سارے کے سارے غیر مسلم بھائی ہمارے رہتے ہیں غیر مسلم بھائیوں کی بھی سکھ بھائیوں کی بھی یہاں سے بڑی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں ہمارے سکھ بھائی بہنیں حاضری دیتے ہیں حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری چشتی سابری رحمت اللہ علی کی خانقہ میں اچھا جس طرح سے اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو رسک عطا فرماتا ہے چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے اسی طرح سے اللہ رب العزت سجدہ نہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے سجدہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے تو اللہ کا انصاف یہ ہے کہ وہ سب کے ساتھ میں فضل فرماتا ہے جو بھی محنت کرتا ہے جو بھی مانگتا ہے اس کو ضرور دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کے ساتھ میں متصف کر لو تو جس طرح سے اللہ رب العزت اپنے ہر بندے کو عطا فرماتا ہے اسی طرح سے صوفیاء اکرام بھی اپنے اخلاق کو تمام لوگوں کے لئے بلکل کھلا رکھتے ہیں کشادہ رکھتے ہیں اپنے کردار کو تمام لوگوں کے لئے کشادہ رکھتے ہیں اسی وجہ سے جس طرح سے اللہ کی زمین پر سب چلتے ہیں جس طرح سے خدا کا سورت سب کے گھروں میں روشنی پہنچاتا ہے جس طرح سے خدا کے برسنے والے بادل سب کے کھیتوں میں سب کے گھروں پر برابر برستے ہیں اسی طرح سے صوفیاء اکرام کی ہمدردی محبت رحمدلی پیار اخوت سب کے لئے برابر ہوتا اسی وجہ سے صوفیاء اکرام سے سب ہی پیار کرتے ہیں سب ہی محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ والے کبھی بھی لوگوں میں نفرتیں نہیں باڑھتے نہ کبھی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں مذہب کی بنیاد پر اور نہ ہی عقیدے اور نظریہ اور علاقے کی بنیاد پر اپنے مذہب پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں راتوں میں عبادتیں مجاہدات اور ریاضتیں کرتے ہیں اور دن میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں دیکھئے یہ مسجد ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حضرت کے زمانے کی مسجد ہے لیکن اب یہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے پرانے دور کی مسجد ہے میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں اس کا ذرا نظارہ آپ دیکھئے گا یہ پرانے دور کی مسجد ہے اگر آپ یہاں سے دیکھ پا رہے ہوں تو یہ تینوں گمبت آپ کو نظر آئیں گے حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری چشتی صابری رحمت اللہ علی کی خانکہ جب یہ خانکہ تیار ہوئی تھی تب ہی اس کے ساتھ میں یہ مسجدیں بھی بنی تھی اس سے پہلے آپ یہ اس گاؤں کا تھوڑا سا منظر ملاحظہ کر لیجئے یہ اس طرح کا گاؤں ہے مانک پور شریف اس کو کہا جاتا ہے چندیگر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مانک پور شریف اور مانک پور شریف میں ہی حضرت حافظ موسیٰ مانک پوری چشتی صابری رحمت اللہ علی کی خانکہ ہے یہ اس مسجد کا زینہ ہے اور زینے سے جب آپ اوپر چڑھ کے آئیں گے تو نظارہ حضرت کی خانکہ کا کچھ اس طرح نظر آئے گا سامنے آپ سورج بھی ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہت شاندار نظارہ ہے آپ کے سکرین پر بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں جھڑنے کے لئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ